ملک کے تقریباً جو ساڑھے چھے لاکھ سات لاکھ گاؤں ہیں ان گاؤں میں جو گھر کا گھروڑی جسے مقامی زبان میں کہتے ہیں اس کے دستویز ان کے پاس نہیں ہوتے ہیں ان کے پاس قانونی طور پر ٹیکنیکل مالکانہ حق نہیں ہوتا ہے اسی لیے انہوں نے ایک سامت و منصوبے کے لیے ہدایات جاری کی ہیں اور یہ سامت و منصوبہ آج ملک میں ایک نیا انقلاب لا رہا ہے دہی زندگی میں ایک نیا جوش پیدا کر رہا ہے یہ مالکانہ حق صرف ایک ڈرون سے نقشہ بنانا نہیں ہے یہ ایک پکی ریجسٹر ڈیڈ ہے جس کا ایک دو سنٹی میٹر کا فرق ہوتا ہے تصویر لیتے ہوئے اس کے پہلے صوبائی حکومت اس کے لیے چونہ پٹی لگاتی ہے وہاں کے لوگوں سے پھر آس پڑوس کے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور صوبائی حکومت انہیں حل کرتی ہے اور ایک ریجسٹر ڈیڈ بنا کر کے ان کو سوپ دیا جاتا ہے یہ سامت و ہے دو ہزار بیس میں چوبیس اپریل کو وزیر آزم نے اس کی شروعات کی تھی اس منصوبے سے دہی لوگوں کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں دیکھئے فائدہ تو استفادہ کرنے والے پر منحصر کرتا ہے اب بینکوں کو ہدایت دی گئی ہے جیسے شہر کے مکان کے کاغذات ہوتے ہیں اور وہ اس کے اگینسٹ میں بینک سے قرض لے کر کوئی کام کرتے لیکن گاؤں کے مکان کی کوئی ویلیو نہیں تھی جب ڈرون سے ان کی تصویر لی جاتی ہیں اس کے بعد چونہ پٹی ہوتی ہے پھر صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت دونوں کی گائیٹ لائن کے مطابق ملا کر کے انہیں دیمڈ ٹیکنیکل ریجسٹرڈ سرٹیفکٹ ملتا ہے جب وہ ملتا تو اس کا استعمال زندگی کے نئے حلقے میں کرتے چاہے قرض لینے کے حلقے میں کرتے اور یہ ان کی اپنی جائدات ہوتی دہی عوام تک یہ منصوبہ جلد از جلد پہنچے اس کے لیے کیا کوششیں ہو رہے ہیں یہ مرکزی حکومت سروے آف انڈیا کے ساتھ مل کر کے ٹیکنیکلی طور پر ان کے ساتھ مل کر کے ایک ساجہ پروگرام چل رہا ہے جس میں ڈرون کا انتظام وہ کرتے ہیں وہیں کور ایس سی او آر ایس کہاں لگانا ہے ٹیکنیکل وہ لگاتے ہیں پنچائیتی راج کا محکمہ ان سے کہتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے وہ اس ڈھنگ سے جلدی جلدی کام کرتے ہیں میرا پریشر ان پر رہتا ہے جتنا جلدی جن صوبوں سے میرا ایم او یو ہو گیا ہے وہاں جلد سے جلد کام کریں اور جو سی او آر ایس ہے وہ گاؤں کی زندگی میں ایک نئی اشاعت لائے نئی اشاعت کیا ہوگی اس کی ایک ٹیکنالوجی ہوگی ایک ایپ ہوگا موبائل کی طرح جو نائنٹی نائن پرسنٹ ایکوریسی کے ساتھ جو آپ کو ایک حق ملا ہے اس سے آپ اپنے گھر کو بعد میں ناب سکتے ہیں کسی طرح کی کوئی مشکل نہیں ہوگی اگر آپ کو اس سی او آر ایس کے ذریعے ہم نے یہ بھی گزارش کی ہے کہ پنچائیت کی عمارات میں ہمیں ضرورت پڑے تو ہمیں اطلاع ملے موسم کی تو کئی طرح کا تقنی کی انتظام ہوگا جس سے دہی عوام کو زرات اور عام زندگی میں ایک نئی طرح کی سہولت ہوگی آج گاؤں میں کیا ہو رہا ہے گاؤں میں مجھے صفائی کے لیے نالے چاہیے گاؤں میں مجھے گھر کا پانی گھر میں کھیت کا پانی گھر میں اور گاؤں کا پانی گھر میں تو گھر کا پانی گھر میں ہو تو سوکپٹ ڈالنا ہوگا تو یہ سب میں بھی جب جی پی ڈی پی بنے گا تو اس کی پلاننگ ایک دم یقینی ہو جائے گی کن کا گھر کہاں پر ہے کہاں ان کا سوکپٹ ہوگا نالے کی نکاسی کہاں ہوگی اگر الیکٹریفائٹ کرنا ہے اسے تو ہو گیا ہے پورا پول کہاں گڑنا ہے اور سب سے بڑی جو سہولت ہوگی کہ آپس میں جو جھگڑے فساد ہوتے ہیں کہ اس مقدمہ جو گاؤں میں ہوتا ہے خاندان میں ہوتا ہے یہ میرا وہ میرا وہ مسئلے حل ہو جائیں گے یہ سوامیتو وزیر آزم کا فلیکسی پروگرام ہے میرا محکمہ جب اس پورے کام کو انجام دے دے گا تو ایک ایک کا جیسے موبائل کا ایک نمبر ہوتا ہے اسی طرح پروٹ کا ایک آدھار نمبر ہوگا یعنی پھر وہ تو ایک شخص کا ایک ہی نمبر ہوگا کوئی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا ہے یہ سوامیتو منصوبے کا ایک تقنیقی اثر ہے زندگی میں شفافیت کا زندگی میں گاؤں میں آپس میں جھگڑے کا یہ زندگی میں دیگر حلقوں سے متعلق چیزوں کے لیے اور پھر مستقبل میں موڈی جی کی رہنوائی میں ہمارا محکمہ زمینوں کا بھی اس دھنگ سے سب کو آدھار نمبر دے گا یعنی ایک طرف گھر کا ہمارا ڈیم ریجسٹر ہوگا اس پر ایک طرح کا گھر کا آدھار نمبر ہوگا اور دوسری طرف ہم زمین کا آدھار نمبر دیں گے تو اس کا مطلب گاؤں اور پنچائت میں کوشش ہے کہ گاؤں جھگڑے سے آزاد ہوں اور شفاف ہوں گرام پنچائتیں سومت وہ منصوبے کو وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیسے اپنا گردار ادا کر رہے ہیں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سوبائی حکومت کے ساتھ ایک ایم او یو ہوتا ہے جب سوبائی حکومت ہم سے ہمارے موڈل کو منظور کرتے ہیں تب سروے آف انڈیا وہاں پر کام شروع کرتا ہے اور میری یہ مانیٹرنگ رہتی ہے کہ ایک ڈرون کم از کم دن بھر میں چار یا پانچ گاؤں کو اپنے کام کو پورا کر لے تصویر لے لے یہ میرا پریشر ہوتا ہے اور اسی سے آج تقریباً لگتا ہے تقریباً دو کروڑ کے آس پاس ہم پارسل کو لے پائے ہیں ڈیڑھ لاکھ سے اوپر گاؤں کو ہم پورا کر پائے ہیں ہم سومت و منصوبے پر بات کر رہے تھے دہی ترقی اور پنچائتی راج کے مرکزی وزیر بھارت سرکار جناب گری راجی سے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں جائے ہند